السلام علیکم پیارے بچوں آج کا سبق آٹھوی جماعت کے بچوں کے لیے ہے مضمون اردو سبق کا انوان ہے قاہلی چلیے بچوں ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں آپ اپنی درسی کتاب کا سفر نمبر گیرہ نکالیے اور میں سبق پڑھوں گا آپ دھیان سے دیکھیں بید میں ہم اس پر بات کریں گے قاہلی قاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاووں سے محنت نہ کرنا کام کاج و محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا اٹھنے بیٹھنے چلنے میں سستی کرنا قاہلی ہے مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی کوہ کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی قاہلی ہے ہاتھ پاووں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے اور روٹی پائدہ کرنا اور پیٹ برنا ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاووں کی قاہلی چھوڑ دی جاتی ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزنہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں بہت کم قاہل ہوتے ہیں محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے وہ اپنے دلی قواہ کو بیکار چھوڑ کر بڑے قاہل اور بلکل ہائیوان صفت ہو جاتے ہیں دیکھو بچوں قاہلی کو اگر ہم اپنے عام زبان میں لیں گے تو قاہلی کے معنی ہے سستی قام میں دل نہ لگنا تو قاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ عام طور پر غلطی کرتے ہیں عام لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ قاہلی صرف اتنا ہے کہ ہاتھ پاو سے محنت نہیں کرنا قام میں سستی کرنا مزدوری نہیں کرنا مزدوری میں چستی نہیں دیکھانا یہی قاہلی ہے نہیں بچو دیکھو اصل قاہلی جو ہے اصل قاہلی اپنے دل کو بیکار چھوڑ دینا ہے اپنے دل کو بیکار چھوڑ دینا ہے سب سے بڑی قاہلی یہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دل جو ہے وہ انسان کا بادشاہ ہے انسانی جسم کا بادشاہ ہے جب دل ہشار ہوتا ہے کام کرنے کے لئے تو پورے جسم سے نکلنے والے جو بھی امورات ہوتے ہیں کام ہوتے ہیں تو وہ صحیح ہوتے ہیں جو ہاتھ سے کام کیا جاتا ہے چونکہ اگر دل صحیح ہوگا دل صحیح معنو میں ہشار ہے دل صحیح معنو میں قوت رکھتا ہے کام کرنے کا پابند ہے تو ہاتھ پاؤں سے نکلنے والے کام کان سے نکلنے والے کام آنکھوں سے دیکھنے کا کام زبان سے بولنے کا کام یہ سب صحیح ہوں گے یہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ان کا کام میں لانت صحیح ہوگا تب جب دل ہشار ہوگا جب دل قوی ہوگا جب دل طاقت رکھتا ہوگا ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لئے نہائیت ضروری ہے یہ ضروری بات ہے کہ ہاتھ پاؤں سے محنت کرنا مزدوری کرنا مشکت کرنا یہ تو اوقات بسر کرنے کے لئے ضروری ہے روٹی کمانے کے لئے ضروری ہے مگر یہ تب ممکن ہے جب ہمارا دل قوی ہوگا طاقت ہوگا اس قام کرنے اس قام کو کرنے کے لئے تیار ہوگا پابند ہوگا تب جاکہ انسان مزدوری کرے گا محنت کرے گا مشکت کرے گا اور اپنی اوقات بسر کرنے کے لئے روزی روٹی کم آئے گا تو ہاتھ پاؤں کی قائلی عام طور پر اگر دیکھیں گے ہم ہاتھ پاؤں کی جو قائلی چھوڑی جاتی ہے یہ اسی لیے ہے دل تیار نہیں ہوتا ہے قوم کرنے کے لیے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزنہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامن مجھا کرتے ہیں بہت کم قائل ہوتے ہیں اب دیکھو بچو جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں جو لوگ ہمیشہ اس کام میں مزدوری میں مشقت میں لگے رہتے ہیں وہ بہت کم قائل ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کو فضول کام کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا ہے محنت کرنا اور سکت سکت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے جب وہ محنت میں لگے رہتے ہیں سکت سکت کاموں میں لگے رہتے ہیں تو ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے ان کی وہ مضبوط عادت ان کا مزاج گم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں اور ان کی عادت بنتی ہے ان کے اندر قائلی نہیں آتی مگر جون لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے وہ اپنے دلی قوة کو بیکار چھوڑ کر بڑے قائل اور بلکل ہائیوان سفت ہو جاتے ہیں اب جون لوگ اس سے تھوڑا ہٹ کر ہوتے ہیں اپنے قام قاج میں دل نہیں لگاتے ہیں ان کا دل قام قاج کرنے مزدوری کرنے مشکت کرنے میں نہیں لگتا ہے تو وہ پھر فضولیات میں لگے رہتے ہیں کیونکہ ان کا دل ان کا دل ان کا مضبوط نہیں ہوتا ہے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کام کرنے کے لیے وہ دلی قوة کو بیکار چھوڑتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بلکل ہائیوان سفت بن جاتے ہیں ہائیوانوں کی سفت اس کے اندر آ جاتی ہے درندوں کی سفت اس کے اندر آ جاتے ہیں پھر وہ ایسی فضول کام کرتا ہے جو انسانیت کے خلاف ہوتے ہیں تو اس لیے بچو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے دل کو حقیقی معنی میں صحیح کام پر لگانا چاہیے اپنے دل کو خوشار رکھنا چاہے تاکہ ہم صحیح ڈنگ سے اچھے اچھے کام کر پائے تو یہ سب دل پر درمدار ہوتا ہے تو آج کا سبق بچو ہم یہاں ہی پر احتیاط کرتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے سبق میں تب تک کیلئے خدا ہے